موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخ نتا موسیقی تیلگو دشم کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر کے ایرن نائیڈو حلار سرکو کلمزلے میں پیش آیا خوفنات سڑک حادثہ دیگر چار افراد زخمی گورنر چیف منسٹر اور اپوزشن قائدین کا خراج آخری رسمات سرکاری اعزازات کے ساتھ ادا کرنے چیف سیکریٹری کو چیف منسٹر کی ہدایت حیدر آباد کو عالمی میار کا شہر بنانے کے لیے انفرسٹر میں تبدیلی لانے کی ضرورت پیپلز پلازا میں پراپٹی شو سے چیف منسٹر کا خطاب شہر منار میں غیر قانونی مندر کے توسیق کاموں میں ناتامی کے بعد شرنگیزی کی ایک اور کوشش نماز جمعہ سے این خبل پوجا اور اشتیال انگیز نارے اور وقف ورازیات کا غیر قانونی الارٹمنٹ صدر نشین وقف بوٹ کے خلاف ایک اور انکوائری کا امکان سرخیں آپ نے دیکھی ہے برتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے تلیلیشن پارٹی کے پولٹ بیرو کے رکونہ سابق مرکزی وزیر کے ایرن نائیڈو جمعیرات اور جمعے کی درمیانی شب سرکہ کولمزلے میں پیش آئے سڑک حادثے میں خلاک ہو گئے ہیں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایرن نائیڈو ایک تخریب میں شرکت کے بعد واپس لوٹ رہے تھے درمیانی شب دو بجے ایرن نائیڈو کی گاڑی رنس تھلم کے پاس ایک آئل ٹنکر سے ٹکرا گئی جس میں ایرن نائیڈو شدید زخمی ہو گئے ایرن نائیڈو کو کنپٹی پر گہرا زخم پایا گیا انہیں زخمی حالت میں سرکہ کولمز کے ریمز ہاسپٹل لے جائے گیا جہاں درمیانی شب ساڑھ تین بجے صبح وہ زخموں سے جامبر نہ ہو سکی ایرن نائیڈو کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے دیگر چار افراد بشمول زلے کے تیل گودشم صدر بھی حادثے میں شدید زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو ریمز ہاسپٹل میں شریک کرا دیا گیا ہے تیویس فیورووری انیس سو باون کو پیدا ہوئے ایرن نائیڈو نے انیس سو بیاسی میں تیل گودشم کے قیام کے بعد پارٹی میں شمولیت اختیار گئی تھی وہ چار مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن رہے اور انڈی اے دور حکومت میں انہیں مرکزی وزیر بھی پنایا گیا تھا وزیراعظم ڈاکٹر منمون سنگھ صدر نشین یوپی اے سونیا گاندی اور کئی قومی قائدین نے ایرن نائیڈو کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پاسمان دگان سے اظہار تاثیت کیا ہے ایرن نائیڈو کی موت پر تیل گودشم خائدین کے علاوہ مختلف واتیوں نے سیاسی قطوط سے بالا ترہو کر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے تمام سیاسی قائدین نے انہیں عظیم عوامی لیڈر خرار دیا ہے صدر تلگلشم نارا چندرابو نائیڈو جو محبوب نگر میں میں آ رہا ہوں آپ کے لیے پدیاترہ میں مصروف تھے یرن نائیڈو کے حادثے میں انتقال کی اطلاع ملتے ہی حیدرباد واپس ہوئے اور ائرپورٹ سے خصوصی تیارے کے ذریعے سری کا کولم روان ہوئے جذبات سے مغلوب چندرابو نائیڈو نے یرن نائیڈو کو ایک بہترین ساتھی اور دوست خرار دیا انہوں نے کہا کہ یرن نائیڈو کی موت پارٹی کے لیے ایک بڑا نقصان ہے ان کا کہنا تھا کہ یرن نائیڈو ایک عوامی لیڈر تھے اور عوام کے لیے ان کی خدمات ناخابلے فراموش ہیں تلگلشم خائدین نے یرن نائیڈو کی موت پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے تلگلشم کے ہیڈکورٹر میں جمعہ کو پارٹی پچھم کو نصف بلندی تک اتار دیا گیا تلگلشم خائدین نامانہ ناگشور راؤ، ایم نرسیم بلو، دیوندر گوھر، مہیدر ریڈی، ٹیس رینیوہ سیادو اور پیدی ریڈی کے علاوہ دگر خائدین نے بھی یرن نائیڈو کو خراج پیش کرتے ہوئے ان کی تصویر پر پھول نچھا ورکے فلم سٹار جونئر انٹی آر بھی یرن نائیڈو کو خراج پیش کرنے والوں میں شامل تھے تلگلشم لیڈر ایم نرسیم بلو میڈیا سے بات کرتے ہوئے رو پڑے انہوں نے یرن نائیڈو کو پارٹی کا ایک عظیم لیڈر خراج دیا سیاسی خطوص سے بالاتر ہو کر مختلف جماعتوں کے خائدین نے یرن نائیڈو کے حادثے میں ہوئی موت پر افسوس کا ایزار کیا ہے ریاستی گورنر ای ایسل نرسیمن نے یرن نائیڈو کی موت پر افسوس کا ایزار کیا ہے وزیدالہ کرن کمار ریڈی نے یرن نائیڈو کی موت پر افسوس کا ایزار کرتے ہوئے انہیں ایک عوامی لیڈر خراج دیا چیف نسٹر نے چیف سیکریٹری کو ہدایت دی کہ یرن نائیڈو کی آخری رسومات تمام سرکاری ایزازات کے ساتھ انجام دی جائے یرن نائیڈو کی آخری رسومات ہفتے کی سب سرکہ کولم کے نمڈہ میں ادا کی جائے گی کانگریسی خائدین، ریاستی وزراء، ویس آر کانگریس کے اعزازی صدر ویجے لکشمی، سی پی آئی اور بی جے پی خائدین نے بھی یرن نائیڈو کی موت پر افسوس کا ایزار کرتے ہوئے پسپاندگان سے ایزار تازیت کیا ہے نائے وزرعالہ دامدراج نرسیمہ نے یرن نائیڈو کو خراج پیش کرتے ہوئے انہیں ایک عوامی لیڈر خرا دیا ریاستی وزراء، دھرنوہ پرساد راؤ، سریدھر بابو اور بالا راجو نے بھی یرن نائیڈو کی افراد خاندان سے ایزار تازیت کیا یرن نائیڈو کے دیرینہ رفیق اور تلگو دیشم سے ویس آر کانگریس میں شمیلیت اختیار کرنے والے مہیدر رڈی نے یرن نائیڈو کی موت پر شدید افسوس کا ایزار کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہیدر رڈی نے یرن نائیڈو کو اپنا عزیز دوست اور عوامی لیڈر خرا دیا ریاستی وزراء مالک وشور مہیدر رڈی نے یرن نائیڈو کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ یرن نائیڈو ان کے ایک اچھے دوست تھے اور سیاسی زندگی میں بھی ان کی خدمات قابل ستائش رہیں رکن اسمبلی جیسی دیوکر رڈی نے یرن نائیڈو کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ عوامی خدمت کے لیے یرن نائیڈو ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ریاست اگزیم لیڈر سے محروم ہو گئی ہے کار حادثے میں ہلاک ہونے والے یرن نائیڈو کے آخری دیدار کے لیے ڈیپٹی چیف میسٹر دامدراج نرسیمہ ریاستی وزیر سودشن ریڈی اور رکن اسمبلی ناغم جناردن ریڈی اور دوسرے لیڈر چارٹ اٹ پلین سے وشا کا پٹنم کے لیے روانہ ہو گئے بتا جاتا ہے کہ یرن نائیڈو کی کار جمعہ کی الاسو ایک پیٹرول ٹینکر سے ٹکرا گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے سر پر گہری چوٹ لگی ان کے رشتداروں نے میڈیا کو بتایا کہ ایمبلنس ون آٹ ایٹ میں اکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمہ میں چلے گئے اس واقعے میں یرن نائیڈو کے ساتھ کار میں سفر کرنے والے دوسرے افراد معاملی طور سے زخمی ہوئے ہیں وزیرالہ کرن کمارڈی ہفتہ تین نومبر کو انہند پورزلک کے پوٹا پرتی میں ایک جلسے عام کے دوران تخصیم ارازی کے چھٹوے مرحلے کا آغاز کریں گے اس مرحلے کے تحت تین تا دس نومبر اکیس ازلہ کے ستاون ہزار استفادہ کنندگان میں تریسی ہزار اکر ارازی تخصیم کی جائے گی جیف نیسٹر پہلے وشاکہ پرنڈم سے بینگلور ائرپورٹ پہنچیں گے اور وہاں سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے پٹا پرتی روانہ ہوں گے وہ سیلپ ہیلپ گروپس میں بھی اساسے بھی تخصیم کریں گے وزیرالہ کرن کمارڈی نے کہا ہے کہ ہیدراباد کو عالمی میار کا شہر بنانے کے لیے انفرسٹر میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور جب تک عبام خود اس شہر کو دل سے اپنا نہیں مانیں گے تب تک اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی وزیرالہ نے پیپلز پلازا میں کریڈیا اے پی پروپٹی شو دوہزار بارہ کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے اپنے خطاب میں ریل سٹیٹ کا کاروبار کرنے والی کمپنیوں سے کہا کہ مکانات کی قیمت متوسط طبقے کی دسترس میں ہونی چاہیے اور شہر میں برقی پانی اور آب و ہوا کا خیاس خیال رکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ برقی پیداوار میں اضافہ کرنے کی طرف توجہ دینے سے زیادہ اہم برقی پر توجہ دینہ ہے چیف فنسر نے کہا کہ اگر ہم خدرتی وسائل کا درست طریقے سے استعمال نہ کریں تو مستقبل میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پروپرٹی شو کی اس تقریب میں وزیر بلدی نظم نصخ مہیدہ رڈی وزیر لبر دین آگندر وزیر امارات و شوارے جی ارونہ کماری اور مختلف کمپنیوں کی تنظیمیں بھی موجود تھی مرکزی وزیر داخلہ سوشیل کمار شنڈے نے جمعہ کو راجندرنگر پولیس اکاڈمی میں آئی پیس اہدداروں کی پاسنگ آرڈ پریٹ بھی حصہ لیا سوشیل کمار شنڈے نے کامیابی حاصل کرنے والے اہدداروں کو مبارک پاتھ بھی پیش کی اس مقب پر ریاستی وزیر داخلہ سبیتہ اندر رڈی اور ڈی جی پی دینش رڈی کے علاوہ پولیس کے دیگر آلہ اہددار بھی موجود تھے وزیر علیہ کرن کمار رڈی نے جمعہ کو ہیدراباد پہنچے مرکزی وزیر داخلہ سوشیل کمار شنڈے سے ملاقات کی سوشیل کمار شنڈے آئی پیس پاسنگ آرڈ پریٹ تقریب میں شرکت کے لیے حیدراباد پہنچے تھے وزیر علیہ کرن کمار رڈی نے راجندہ نگر میں واقع پولیس اکیڈوی میں سوشیل کمار شنڈے سے ملاقات کی پندرہ منٹ تک دونوں قائدین کے درمیان باتچیت ہونے کی اطلاع ملی ہے دونوں قائدین کے درمیان ہوئی ملاقات کی تفصیلات کا پتہ نہیں چل پایا ہے تاہم اطلاع ملی ہے کہ رہیست کی تازہ سیاسی صورتحال پر باتچیت ہوئی ہے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سوشیل کمار شنڈے نے بتایا کہ مسئلہ تلنگانا پر باتچیت اور مشاورت کا عمل چاری ہے یہ پوچھے جانے پر کہ چندر بابو انڈر نے کیا مرکزی حکومت کو کوئی مکتوب روانہ کیا ہے اور اس مکتوب کے اختباسات کیا ہیں جس پر سوشیل کمار شنڈے نے کہا کہ سلسلے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے تاریخی چار منار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کے بعد زافرانی جماعتوں کے کئی کارکنوں نے این نماز جمعہ سے قبل غیر قانونی مندر کے پاس جماع ہو کر آرتی پوجہ کا احتمام کیا اور اشتیال انگیز نارے لگائے مندر کے توسی کاموں کو مجلس کے احتجاج کے بعد روک دی جانے سے برہم ان کارکنوں نے مجلسی ارکان اسمبلی اور کارپوریٹرز کی گرفتاری کا مطالبہ کیا اس موقع پر پولیس نے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے تھے ڈی سی پی اکن سبروال نے شخصی طور پر انتظامات کی نگرانی کی غیر معاملی سیکیورٹی کے بوجود شہر پسند مندر کے پاس جماع ہوئے اور پوجہ کا احتمام کیا لیکن سخت سیکیورٹی اور پھر بارش نے ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا البتہ علاقے میں کشید کی دیکھی گئی پتہ چلا کہ وشفہ ہندو پریشت اور بزرنگ دل کے کارکن کوٹی سے چار منار تک ریالی نکالنے کا بھی منصوبہ بنا رہے ہیں مہت میں آثار خدیمہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ملک کے قدیم ترین تاریخی ورسے چار منار کے ہاتھے میں تعمیری کام کے سلسلے میں مندر کے ذمہ داروں نے محکمے کو اطلاع نہیں دی ہے واضح ہے کہ چار منار کے دامن میں ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے قائم کیے گئے مندر کی توسی کے نام پر شہر پسندوں نے چار منار کو ہی نقصان پہنچا دیا اور اس کے ایک منار میں سراخ ڈال کر تعمیری کام کیا جا رہا تھا جسے ملک سے اتحاد المسلمین کے زبردست احتجاج کے بعد روک دیا گیا اور حیرت کی بات تو یہ رہی کہ چار منار پولیس کے انسپیکٹر شام بابو کی سرپرستی اور راست نگرانی میں یہ غیر قانونی اور ناجائز کام کیا گیا محکمے آثار قدیمہ کے ایک اہددار کے راؤ نے جو چار منار کے انچارج ہیں فور ٹی وی کو بتایا کہ کسی بھی تاریخی ورسے کے سو میٹر کے اطراف کسی قسم کی تعمیری کام یا کھدوائی کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے اور سو میٹر بعد مزید سو میٹر کے ہاتھے میں معمولی سی کھدوائی کے کام کے لیے بھی آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ سے اجازت کا حصول لازمی ہے فور ٹی وی کے نمائندے نے جب ان سے سوال کیا کہ چار منار میں بھی سراغ ڈال دیا گیا ہے اور محکمہ اس کے خلاف کیا کاروائی کر رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ تفصیلات اور ساری تصاویر آلہ اہدداروں کو روانہ کر دی گئی ہیں کی راؤ نے بتایا کہ اس وقت آرکیالوجیکل کے آلہ اہددار یونسکو کی ٹیم کے ہمراہ مصروف ہیں واضح ہے کہ چار منار کولکنڈا و دیگر تاریخی مقامات کے تحفظ کے سلسلے میں اخوام متحدہ کی ٹیم انڈینو شہر میں موجود ہے اس ٹیم کا جمعیرات کو چار منار کا دورہ تیتھا لیکن اشرار کی جانب سے چار منار میں سراغ کر دیے جانے کی وجہ سے اہدداروں نے بڑی چالکی سے دورہ ملتوی کر دیا مندر کے لیے تیمپریلی شہر یا مندر کو ایکسپین کرنے کے لیے چان منار میں جو ہوڑ ڈالا گیا چاہ اس کے لیے آرکیالوجیکل دیپارٹمنٹ کو کوئی فرمیشن یا کچھ لیا گیا تھا نہیں نہیں سب ایسا کوئی فرمیشن ہمارے دیپارٹمنٹ کو کسی کو دیتی نہیں پہلے تو کیونکہ دوہزار دس کا جو امنمنٹ آ گیا ہے آج کل تو اس کے سارے بھارت میں جو ایکی رول رہتا ہے مندر رہن دو مسجد رہن دو چرچ رہن دو اس کے لیے پرمیشن کوئی بھی نہیں دیتے ہمارے دیپارٹمنٹ سے پرمیشن بھی نہیں لیے وہ لوگ اب تک کچھ دیے بھی نہیں دو دن پہلے جو ٹانمینار میں ہوڑ ڈالا گیا تھا اس کے سرچلے میں آرکیالوجیکل دیپارٹمنٹ کیا کروئے کرنے والی ہے بس نوٹی سوگرہ دیں گے ہم تو بڑے آفیسرز کو بتا دیئے ہیں جو ہیڈ رہتے ہیں کشنیاں صاحب ہے ہمارے ہیڈ یہاں کے آندھرا آندھرا کے ان کو ہم کامپلینٹ دے دی آل ریڈی فوٹوگراپس کے ساتھ دے دی چکے جی ہم وہ آئندہ کاروئی چلے گی دو دن ہو چکا ہے کوئی کاروئی یا کسی سکے یہ نیسکو ٹیم آئی ہے نا وہ تین دوز تو ان کے ساتھ ہے ہمارے بڑے صاحب جو ورلہ ریٹیش ٹیم جو چاری منار سیون ٹومس اور کھلا ملانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد میں صاحب اس کا اکشن لیں گے وہ لوگ کل نکل لیں گے چارٹ کے چارٹ کے چارٹ کے پیٹمنٹ سے کوئی پولیس کامپلینٹ بھگر ہے اس سلسلے میں تیارسخات کے لیے بھی کوئی نمائندگی کی ہے نہیں پولیس دیپارٹمنٹ میں کچھ ہم وہ لوگ ہمارے کچھ بھی کامپلینٹ نہیں کرے سکتے ہیں نہیں آپ لوگ کچھ ایس کاروئی کے پیچھے تو وہ بڑے بڑے لیول میں ہوں گا بڑے لیول میں ہوں گا بڑا جو ہمارے سپرنیٹ ہے ان کے اس پی کو جائے گا اس کے مرمات کے سلسلے میں جو ہول ڈالا جیا تھا اس کو بند کرنے کے سلسلے میں ہوں ابھی ابھی تو پرپوزل ہے اس کو کریں گے ساں ابھی تو نیا ہول ڈالا جیا ہے اس کو کورا بن کر جیا گیا ہے ابھی تو ہم لوگ ابھی تو نہیں کیا ہے میں تو پرپوزل کیا ہوں اچھا کچھ ہے تو بلکل دپارٹمنٹ اس کا ٹک اپ کریں گے کوئی بھی جو ہے نا پالن کرنا چاہیے اس کے مطلب کیا ہے سو میٹر تک کچھ بھی کنسکشن ہوں دے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد میں دو سو میٹر کا جو ہمارا امنید منٹ کا رول ہے اس کو پرمیشن لینا جو اندر کندر اردامین کے اندر کچھ بھی کرنا چاہا رہے ہیں جیسا کینل جا رہا ہے جیسا ڈینیج جا رہے ہیں کچھ بھی کلٹیویشن ہو رہا ہے اگری کلچھر پرپرحل اور جی اگر اس کے بارے میں اندر کسی بھی طرح کی کوئی کار بھی کوئی کار بھی کوئی جو اینا اس کا نہیں ہونا اگر اس کی خلاف عرضی کرنے والے کے خلاف کیا ہے تو وہ گورنمنٹ جو اینا اس کو کیس ڈال سکتی ہے نینٹین فٹی ایٹ ایکٹ کے مطابق تو کیس ڈال سکتی گورنمنٹ